انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی کرونا وائرس کا خطرہ بہت بڑا ہے جو بھی شخص گھر سے باہر نکل رہا ہے اس پر یہ خطرہ اور زیادہ ہے ہمارے کرونا وارئرز پولس کرمی ہر خطرہ اٹھا کر ہر روز ہمارے اور آپ کے لیے اپنے ڈیوٹی پر جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے سرفرے اور بد دماغ لوگ ہیں جو ان پر حملہ کر رہے ہیں حیران کرنے والی تصویر دلی سے آئی ہے اور مومبئی سے بھی آئی ہے دلی سے لے کر مومبئی تک جو تصویریں آپ دیکھیں گے کرونا وارئرز کے ساتھ جیفتری کے کفلوک کیا جاتا ہے اسے آپ کا خون کھول اٹھے گا سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں مومبئی کی تصویر جہاں مرین ڈرائیف پولس پر کل راج چاکو سے حملہ کر دیا گیا اس میں دو پولس کرمی خائل ہو گئے انہیں جیچے اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی پر سوار یہ مومبئی پولس کے جوان ہیں جو لگاتار پیٹرولنگ کر رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مدد پہنچائی جائے تو وہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی سے باہر ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہ شخص کون ہے یہ کیوں دوڑ رہا ہے شاید یہی سمجھنے کی کوشش پولس کر رہی ہوگی تو پولس نے اپنی گاڑی روکی گاڑی روکنے کے بعد یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں سلور اوک بنگلے والی سوڑک کے پاس ایک شخص آدھی رات کو گھومتے ہوئے دکھائے دیا تو پولس نے اسے وہاں سے ہٹ آنا چاہا پہلے وہ پولس کو دیکھ کر دوڑنے لگا جب پولس کرمی نے اس کا پیچھا کیا تو اس نے پولس پر حملہ کر دیا فلحال اس واروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب دوسری تصویر آپ دیکھئے مومبے میں یہ وہ پولس کرمی ہے جو غائل ہوئے ہیں ان کا اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے اور یہ وہ ہتھیار ہے جسے ان پولس کرمیوں پر وار کیا گیا ہے آپ دیکھئے ہاتھ پر یہ کٹے کا نشان ہے جسے ٹریٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر نے علاج دیا گیا ہے عام لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پولس کرمی شوق سے کورونا سے نہیں لڑنے کے لئے سڑک پر نکلے ہیں بلکہ یہ ڈیوٹی نہیں بھا رہے ہیں آپ کے لئے ہمارے لئے کہ آپ اور ہم سورکشت رہے کہ ہم اگر نیووں کا پالم کرتے ہیں تو ہمارے پریوار بھی کورونا جیسی جان لیوہ بیماری سے دور رہے گا اور اگر ہم انہی کورونا واریلز پر حملہ کرتے ہیں تو ہم کتنا غلط کرے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ پولس کرمی لاتھی لے کے گیا روکنے کی کوشش کی دیکھئے دیکھئے یہ لگاتار بھاگ رہا ہے ویقتی اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا جس نے ہتھیار سے ان پولس کرمیوں پر حملہ کر دیا دو پولس کرمیوں کو چوٹ آئی ہے تصویر غور سے دیکھئے یہ دونوں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہتھیلی پر دیکھئے چوٹ کے نشان ہیں جسے ٹریٹ کیا گیا ہے کلائی پر چوٹ کے نشان ہیں کندے پر بھی چوٹ کا نشان آیا ہے اور یہ وہ ہتھیار ہے جسے جان لیوہ اٹیک کیا گیا ہم تو یہی کہیں گے شاید ان پولس کرمیوں کی قسمت اچھی تھی ورنہ تو اس آدمی کا ارادہ ان پولس کرمیوں کی جان لینے کا تھا اب ذرا سوچئے وہ پولس کرمی وہ کرونا کے یودھا وہ کرونا واریلز جو سوڑک پر آدھی رات کو صرف اس لئے گشت لگا رہی ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے ذمہ داریوں کا پالن کرے گھر میں رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگ ڈاؤن کے نیم کا پالن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کس کے لئے ہے ہماری اپنی سلامتی کے لئے اپنے پریوار کی سلامتی کے لئے لیکن اس کے باوجود پولس لگاتار انورت اتھک اپنا پریاس کر رہی ہے کہ ہم نیموں کا پالن کریں اور اس کے باوجود ان پولس کرمیوں پر یہ جان لیوہ حملہ یہ خبر بہت حیران کرتی ہے ایسی ہی تصویر مہاراشرہ کے اکولہ سے آئی ہے جہاں ایک پولس کرمی پر سرعام حملہ کر دیا گیا اس دوران ایک مہلہ نے بھی جوان کو ڈنڈے سے پیٹا یہ پولس کرمی سوشل ڈسٹنسیم رکھنے کی تو اپیل کر رہے تھے لیکن انہیں سننے کی بجائے ان پر حملہ کر دیا گیا حالانکہ بعد میں یہ پتا چلا کہ جس نے حملہ کیا وہ بھی پولس کا ہی ایک سٹاف تھا اس کی سعادی وردی میں تھا وہ اور جب پولس وہاں پر پہنچی اور اس ویقتی کو سمجھا رہی تھی تو سعادی وردی میں یہ پولس کرمی پر کس طریقے سے حملہ کر دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر موجود مہلہ ڈنڈے سے ایک کے بعد ایک لگا دار وار کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پولس کرمی جو وردی میں دکھائی تیرا ہے اور ایک پولس کرمی جو سعادی وردی میں ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں ڈلی کے کلیارم پولی کی ایک تصویر جہاں ایک شخص سے پولس جپسی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی جی ہاں ٹوٹی نہیں ٹوڑی گئی آپ دیکھئے گسے میں یہ شخص لگاتار پولس کے کارے پر حملہ کر رہا ہے لگتا ہے یہ شخص اپنا مانفک سنتولن کو بیٹھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پولس کرمی اپنے ڈیوٹی پر تینات ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور جس جپسی میں وہ سوار ہیں اس جپسی کے شیشے پر لگاتار بار کرتے ہوئے کریک آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیشے پر آ چکا ہے وہاں پر موجود لوگوں نے شخص کو ہٹایا وہاں سے دینیش موری ہمارے فاتھ جڑ گئے ہیں دینیش پورا دیش یہ وہ تصویر دیکھ رہا ہے جہاں پر پولس اپنا فرض نبھا رہی ہے لیکن کیسے ان پر خود جان لے وہاں حملہ ہو رہا ہے دیکھیں یہی مہاراش میں ترازدی ہے کہ کورونا واریس خاص طور پر پولیس بھی بھاگ انہیں دو طرح کی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑا ایک تو بڑی سنکھیا میں پولیس کر رہی ہیں وہ خود کورونا کی چپیٹ مارے ہوئے دوسری طرف ان کے جب وہ ڈیوٹی پر تینات ہیں تب ان پر اس طرح سے لگاتار حملے ہو رہے پچھلے مہنے بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے ان پر حملے کیے گئے تھے دھاراوی کی بات ہو باندرہ کی بات ہو یا پھر یہ کل جو گھٹنا ہوئی اس کی بات کرے آکولہ میں دیکھ رہے وہاں پر ایک پولیس والے کو دوسرا ہی پولیس والا مارپیٹ کر رہا تو بہت طرح واری ستیتی میں یہ کورونا واریس کام کر رہے ہیں لیکن ان کے بیچ اس طرح کی مارپیٹ کی گھٹنا ہے کہیں نہ کہیں پولیس کا جو ہے منوبل ہے اسے گرہ رہی تو کہیں نہ کہیں اب ضرورت ہے کہ راج گریو بھاگ ان کی ناکامی اس کم سے کم اس ایک معاملے میں وہ پولیس کو لے کے کافی زیادہ بھاری پڑھ دلیش یہ ویکتی کون ہے اس نے کیوں پولیس پر حملہ کیا جو مارین ڈرائیف کے ان تصویر دیکھ رہے ہیں دو پولیس کرمیوں کو انہوں نے چوٹ پہنچائی ہے اس نے حملہ کیوں کیا دیکھیں اس ویکتی کا نام پردیپ نائر ہے یہ پیشے سے آرکیٹیک ہے اور یہ حملہ کیوں کیا اس کی فلال جہاں جاری ہے اس کو لے کے کوئی آدھیری قائل بیان جو ہے وہ اب تک پولیس دوارہ جاری نہیں کیا گیا لیکن جس طرح سے جو اس سمیں گھٹا سطرف ہے جو پولیس والے موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کے ہاواز اس کے بوڑی لینگوی سے یہ کافی سن کی نظر آرتا کیوں یہ باہر نکلاتا ہے اس کے پاس ہتھیار کانس ہے یہ تمام چیزیں ہیں جس کی فلال جانچ کی جاری ہے اور یہ کسی کہنے پر آیا تھا یا جانبوچ کے پولیس پر حملہ کیا یا پھر اپنے کیوں انہیں وجہ دی یہ تمام پہلو جس کی فلال جانچ کی جاری ہے شکریہ دینش پوری جانکاری کے لیے آپ کا اور ہم بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ کورونا یودھاؤں کو کم سے کم بخش دیں آپ اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اپنی جان کا ساتھ دے دیں آپ اپنے گھر پر رہے لوگ ڈاؤن کا پالن کریں کورونا کی سپیٹ دینجرس لیول پر پہنچ گئی ہے اور سب سے چندہ کی بات تو یہ ہے کہ کورونا وارئرز پورے دیش کو کورونا سے بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور ان پر یہ ڈبل اٹیک ہو رہا ہے ایک اور ان پر حملہ ہو رہا ہے کورونا کا اور دوسری اور لوگ ان پر وال کر رہے ہیں کورونا سے وہ مات بھی کھا رہے ہیں مہراشت میں چوبیس کھنٹے میں ایک سو سنتاون پولیس والوں کو کورونا پوزیٹیف پائے گیا ہے اب تک سات سو چودہ پولیس کرمی کورونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں جبکہ 648 پولیس کرمیوں میں کورونا کے ایکٹیف کیس پائے گئے ہیں حالانکہ 61 پولیس کرمی علاج کے بعد ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن کورونا کے وجہ سے پانچ پولیس کرمیوں کی موت بھی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ ڈاؤن میں پولیس کرمیوں پر ایک سو چورانوے حملوں کی خبریں آئی ہیں ان حملوں کے آروپ میں چھ سو نواسی آروپی گرفتان بھی کیے گئے ہیں مہراشت میں کل سات سو چودہ پولیس کرمی کورونا پولیس کرمی پہے گئے ہیں ان میں سے ایک سو سنتاون پولیس کرمی پچھلے ماتر چوبیس گھنٹے میں کورونا پولیس کرمیوں کو ایک یاسی پولیس ادھکاری ہیں جبکہ 633 پولیس کرمیوں میں شامل ہیں اب تک کورونا سے پانچ پولیس کرمیوں کی موت ہوئی ہے جن میں سے تین مومبائی ایک پونے اور ایک موت سولا پر میں ہوئی ہے مومبائی کے لگ بھگ ایک درجن پولیس ٹیشن کورونا کی چپیٹ میں ہے جس میں سہار، واکولا، دنڈوشی، قرار، سانتا کروچ اور جے جے مار پولیس ٹیشن پرمکتور پر ہے سب سے بری استطی میں مومبائی کیا جے جے مار پولیس ٹیشن ہے جہاں پر 34 پولیس کرمی کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں حالات یہ ہے کہ اس پولیس ٹیشن میں ڈیڑھ سو پولیس کرمچاری کر رہے تھے ہیں 34 پولیس کرمچاریوں کے کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد 60 پولیس کرمچاریوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے اور صرف جو بچے ہوئے پولیس کرمچاری ہیں وہی اب ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں کی استطیق کو دیکھتے ہوئے خود پولیس کمیشنر بھی پولیس کرمیوں کی حوصلہ افجائی کرنے کے لیے جے جے مار پولیس ٹیشن میں آئے تھے لیکن جس طرح سے ممبئی سہید پورے مہاراشت میں کورونا کے معاملے پولیس کرمیوں کے بیچ میں بڑھ رہے ہیں وہ مہکمے کے لیے چنتہ کا کارن بن گیا ہے ممبئی سہید پورے مہاراشت میں ابھی تک کورونا کے چلتے پانچ پولیس کرمیوں کی موت بھی ہو چکی ہے جس میں تین پولیس کرمی کی موت صرف ممبئی میں ہوئی جبکہ ایک کی پونے میں اور ایک پولیس کرمچاری کی سولا پور میں ہوئی فیلحال پولیس مہکمہ اس بات کو لے کر بہت چنتیت ہے کہ کیسے پولیس کرمیوں کو کورونا سے بچائے جائے کیونکہ پولیس کرمی ہی وہ کورونا واریئرز ہیں جو لوگ ڈاؤن کے اس پیریڈ میں لوگوں کے بیچ میں جا کر سوسل ڈسٹینسنگ مینٹن کرنے سے لے کر ہر ایک چیز کو سڑک پر موجود ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں چاہے سوسل ڈسٹینسنگ سے جڑی باتیں ہو ایسے میں پولیس کرمیچاریوں کے لیے یہ مشکل کی گھڑی ہے راجس سرکار دورہ پولیس کرمیچاریوں کو ہر سنبھو مدد دینے کی بات کہی گئی ہے کیامرامن سنیل کنکریال کے ساتھ راجیب سنگھ انڈیا ٹی وی ممبئی ممبئی کورونا کا ہاتھ سپوٹ ہے اس کے باوجود ممبئی کے اسپتال سے جو تصویر آئی ہے وہ بہت ڈراؤنی ہے ہلا کر رکھ دینے والے ہیں ممبئی کے کیام اسپتال سے ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس کی آپ کلپنا تک نہیں کر سکتے کیام اسپتال میں کورونا کے پیشنٹ بھرتی کیا جاتے ہیں اور سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ بہت گوھر سے دیکھئے گا یہاں ایک وارڈ میں مریضوں کے بیچ ڈیڈ باڈی کو ریپ کر کے رکھا گیا ہے اور بتائیے جارہا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی کورونا پیشنٹ کی ہے اس کے باوجود دوسرے مریضوں کے بیچ لاپرواہی سے چھوڑ دیا گیا حالانکہ اسپتال فلحال مرت ویڈی کے کورونا پیشنٹ ہونے کے پشتی نہیں کر رہا ہے لیکن سوال ہے کہ اسپتال میں اس طریقے کی لاپرواہی کیوں کی گئی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں ابھی کیام اسپتال اس بات کے پشتی نہیں کر رہا ہے کہ یہ کوویٹ پیشنٹ تھا کیا پھر یہ کوئی آم پیشنٹ تھا لیکن چاہیے جو کوئی بھی ویڈی تھا کیا جہاں پر انسانوں کا علاج چل رہا ہے وہاں پر کسی مرت شریر کو ان کے بیچ ایک بیٹ پر اس طریقے سے رکھا جانا چاہیے اور اگر یہ کوویٹ پیشنٹ تھا تو کیا اس سے اس بیماری کے سنکرمنٹ کے پھیلنے کی اور سنبھابنا نہیں بڑھ جاتی ہے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور تصویر جو کیم اسپتال کے علاوہ سائن اسپتال سے آئی ہے آپ دیکھیں یہاں پر ایک بیٹ پر دو دو کوویٹ پیشنٹس کا علاج چل رہا ہے ممبئی ممبئی وہ جگہ وہ شہر جو اس وقت کرونا کا ہوت سپوٹ ہے سب سے زیادہ معاملے پورے مہاراشرہ میں ممبئی سے رجسٹر کیے جا رہے ہیں لیکن لاپرواہی کی انتہا دیکھئے سائن کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سائن اسپتال میں جہاں پر بڑی لاپرواہی دکھائی تھی ہے ان تصویروں کو غور سے دیکھئے گا کوئی نارمل وارڈ نہیں بلکہ یہ کورونا وارڈ ہے جہاں پر بیٹ پر ایک نہیں بلکہ دو دو مریضوں کو لیٹایا گیا ہے مطلب ایک بیٹ پر دو مریضوں کا علاج جاری ہے آپ سوچئے ممبئی میں کورونا کو لے کر کیسے حالات ہیں ممبئی کورونا کا اپی سنچر ہے اور ہاسپیٹل کے ایسے حالات دیکھ کر آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ایسے کوویٹ کے پیشنٹس کا اگر علاج ہوگا تو یہ گراف اوپر کی طرف جائے گا یا نیچے کی طرف جائے گا یہ دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں وہاں پر اسپتالوں میں کس طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے اس کی یہ بانتی ہے پہلی تصویر کے ایم اسپتال کی جہاں پر مریضوں کے بیچ ایک شف کو رکھا گیا ہے اور ہم کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ اسی طریقے سے کوویٹ پیشنٹس کو ہی پلاسٹک میں راب کر کے ان کی ڈیڈ بارڈی کو رکھا جاتا ہے جسے کی سنکرمنٹ پھیلنے کا کوئی چانس نہ ہو کوئی گنجائش نہ ہو صرف مومبئی کے کیم اسپتال سے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کوپر اسپتال اور سائن کے ہسپٹل سے ایسی تصویریں آ چکی ہیں کوپر ہسپٹل کے وارڈ میں ایک مریض کے پاس شف رکھا ہوا ہے آس پاس کے بیٹ پر مریض لیٹے ہوئے ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے مومبئی کے سائن علاقے کے ایک ہسپٹل کی تصویریں آپ کو وچھلیت کریں گے آپ کو پریشان کریں گے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گی کیا ایسے مہاراشر میں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے پلاسٹک بیگ میں ایک نہیں بلکہ کئی بیٹ پر کئی علاجیں ہیں یعنی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں جو پلاسٹک ریپ میں لپٹی ہوئی ہیں یہ لاپرواہی تب ہو رہی ہے جب مہاراشر کورونا کا سب سے بڑا ریڈ زون ہے پچھلے چوبیس کھنٹے میں کورونا کے ایک ہزار سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں مہاراشر میں ایک ہزار نوازی مریض ریپورٹ کیے گئے ہیں جس میں سات سو اٹالیس مریض کیول مومبئی سے ملے ہیں اس کے علاوہ مہاراشر میں چوبیس کھنٹے میں سینتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں پچیس موت کیول مومبئی شہر میں ہوئی ہے وہیں مہاراشر کے اوبرال آکڑے آپ کو اور ڈرائیں گے اسپطال میں معاف کیجئے مہاراشر میں اب تک انیس ہزار تیریسٹھ کیسز کورونا کے پوزیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ سات سو اکتس لوگوں کی موت ہو گئی ہے مومبئی میں یہ آکڑا بارہ ہزار کے قریب ہے جبکہ چار سو باسٹھ لوگوں کی جان گئی ہے مومبئی کے ساتھ ساتھ پونے اور ٹھانے کے بھی کورونا میٹر کی بات کر لیتے ہیں جو کہ رفتار کے ساتھ آگی جا رہا ہے مہاراشر میں انیس ہزار سے زیادہ کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں مومبئی اس وقت کورونا کا ہاتھ سپوٹ بنا ہوا ہے جہاں مہاراشر کے کل کیسز کے 63 فیصد کیس ہیں اس کے علاوہ پونے اور ٹھانے میں بھی کورونا کے نئے کیس تیزی سے ریپورٹ کیے جا رہے ہیں مہاراشر میں مومبئی میں اس وقت کورونا کا سب سے بڑا ہاتھ سپوٹ ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو لگاتار بتایا کہ وہاں پر کتنی تیزی سے معاملے بڑھ رہے ہیں اس وقت بارہ ہزار کے قریب کیسز مومبئی میں ہیں مومبئی میں دس سب سے خطرناک علاقوں کی تصویریں آپ کو بتا رہے ہیں جو ریڈ زون میں ہیں ورڈی، دھاراوی، گوونڈی، شیواجی نگر، کلڈا، ساکی ناکا، انٹوپل، وڈالا، ماہیم، بھائیکلا، ناکپڑا اور جیجا ماتا نکر یہ وہ علاقے ہیں جو ریڈ زون میں ہیں مہاراشتر کے بعد اب بات ہم گجرات کی بھی کر دیتے ہیں جہاں پر کورونا کے حالات اٹینجریف لیول پر ہیں پورے دیش میں موت کے معاملے میں اگر مہاراشتر پہلے نمبر پر ہے تو گجرات دوسرے نمبر پر ہے اور چار سو انچاس لوگوں نے یہاں اپنے جان کوا دی ہے لیکن اب بھی کچھ ایسی تصویریں آ رہی ہیں جو وچلت کریں گی کورونا کے خلاف لڑائی کو کمزور بھی کریں گی آج ایک بار پھر سے صورت میں سیکرو مزدور سڑکوں پر نکل پڑے یہ مزدور پیتل ہی صورت سے اپنے گھروں کے لیے لوٹ رہے تھے ایک دوران سوشل ڈسٹنسنگ کا ہائے نیم پی گیا لوگوں کے چہروں پر ماسک نہیں تھے لوگوں نے دوسرے سے دوری نہیں بنائی تھی ان مزدوروں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے اور چلنے کے لابا اور کوئی چارہ نہیں ہے ولکو بھائی یہ مورا ٹکڑا ہے اور کھانے وانے کا کچھ کوئی صادر نہیں ہے اور پولیس لوگوں کو ہم لگ بول رہا ہے لیکن یہ لوگ کوئی سمسیبلیٹی نہیں لے رہا ہے یہ ہی صورت سے آدمی جا رہا ہے صرف مورا سے یہ لوگ نہیں جانے دے رہا ہے یہ لوگ کو Бھائی تکر داختا ہے تکر پولیس کھڑی ہے لیکن مورا سے آدمی کو نہیں جانے دے رہا ہے کھانے کا بھی کچھ نہیں بول رہا ہے صورت میں مفضور جو غلطی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بیہار میں نکل رہا ہے بیہار میں بڑا خطرہ جو پاؤں پسار رہا ہے وہ ہے مائگرینٹ ورکلز کا وہ کرونا کریئر بن رہے ہیں جی ہاں بہت جنتا جنگ خبر آئی ہے بیہار سے جہاں کل ملے 29 کرونا پوزیٹیو معاملوں میں سے 19 پروازی مفضوروں کے ہیں یہ وہ مفضور ہیں جو تین دن پہلے بیہار سے لوٹے ہیں اور ان کے اندر کرونا پوزیٹیو ہے حالانکہ بیہار میں کرونا کی کیس ابھی کافی کم ہیں اب تک بیہار میں 571 کرونا سنکرمیت مریض آئے ہیں اور صرف پانچ کی جان گئی ہے لیکن سب سے بڑا خطرہ پروازی مفضوروں سے ہے پچھلے 24 کنٹے میں 29 کیس رجسٹر کیے گئے ہیں ان میں سے 19 دوسری راجیوں سے لوٹے ہوئے مفضوروں کی سنکھیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس دنے میں کتنے کیسے سامنے آئے ہیں سب سے پہلے بات سمسٹی پور کی جہاں پر سب سے زیادہ چھ مفضور یعنی پروازی مفضور لوٹ کر آئے ان کے اندر کرونا پوزیٹیو ہے سمسٹی پور کے علاوہ دربھنگا میں چار کھگڑیا میں چار مفضور ہیں جو کرونا سنکرمیت ہیں سہرسہ میں دو بھاگل پل میں ایک اور باقہ میں ایک کے علاوہ اس چمپارن میں بھی ایک پروازی مفضور کرونا سے سنکرمیت پایا گیا ہے بہار میں دوسرے راجیوں سے آ رہے پروازی مفضوروں کی وجہ سے سنکرمیت کی رفتار تیج ہو گئی ہے بہار میں کل 29 کورونا پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں جن میں 19 پروازی مفضوروں کہیں یہ وہ مفضور ہیں جو پچھلے تین دینوں میں ٹرین سے الگ الگ راجیوں سے بہار پہنچے ہیں ان 19 مفضوروں میں چھے سمسٹی پور میں خھگریہ اور دربھنگا میں چار چار سہرسا میں دو اور پوروی چمپارن اور بھاگلپور میں ایک ایک مفضور ملے ہیں جب سے ٹرینوں کے چلنے کی شروعات ہوئی ہے اب تک 70 ٹرینیں بہار آ چکی ہیں اور ان 70 ٹرینوں سے 82,000 پروازی بہار پہنچ چکے ہیں آج بھی 15 ٹرینیں آ رہی ہیں اور ان 15 ٹرینوں سے 18,000 پروازی مفضور پہنچ رہے ہیں تو جس طرح کی آشنکہ بہار سرکار نے جدائی تھی سنکرمان پھیلنے کا خطرہ تھا اب ایسا ہوتا دیکھ رہا ہے اس لئے سرکار نے یہ تیکیا کہ جو بھی پروازی مزدور دوسرے راجوں سے آئیں گے ان سبوں کو 21 دنوں تک کارنٹین سینٹر میں رکھا جائے گا اور اس سے پہلے بھی جب ٹرینیں نہیں چلنی شروع ہوئی تھی تب بھی جو مزدور دوسرے طریقوں سے پیدل چل کر بہار پہنچ رہے تھے ان میں بھی سنکرمان دیکھ رہا تھا فیلار رکھیں گے ایک بریک کے لیے بریک کے بعد دیکھئے احمدباد میں کورونا کی گروت کیسے رکیں گے ایمز کے ڈریکچر